اسلام علیکم ناظرین ڈاکر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے آج کا فیصلہ لاہور ہائی کوٹ کا میں فیصلہ پہ آ رہا ہوں معزز ججز یا ہماری عدالتوں کی بات نہیں ہوئی ہے فیصلہ پہ بات کرنے کا اختیار ہے اس پہ تنقید کرنے کا اختیار ہے آج کا فیصلہ یہ عدالتی فیصلہ تھا یا پنچائیتی فیصلہ تھا فیصلہ آپ کریں میں صرف ان نقاط کو سامنے لاتا ہوں جو نقاط اس فیصلے سے ریلیٹڈ سامنے آ رہے ہیں ایک تعلیم کی ایسے سے جو میں سمجھتا ہوں اور تاجب ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کے جو وکیل ہیں بڑے بڑے اور میں نے مثلا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اچھے وکیل بھی ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں دیکھیں آئین سب سے مقدم ہے تمام قانون مثلا ایکٹ آف پارلیمنٹ رول آف بزنس آڈیننس ایوین کوئی ججمنٹ اگر آئین سے متصادی میں تو وہ بھی ختم کوئی اگر پارلیمنٹ میں آئینی ترہیم آئین سے متصادی میں تو وہ بھی ختم تو گویا سب سے مقدم جو پاکستان میں اللہ تعالی کی کتاب کے بعد پاکستان کی دستور ہے وہ ہے آئین اور وہ بھی ریٹین آئین تو جو آئین میں لکھ دیا گیا ہے وہ آپ اپنے فیصلوں سے تفدیل نہیں کر سکتے ماضی میں کئی ایسے فیصلے ہیں جو آئین سے متصادی ہوئے ہیں کئی ایسے فیصلے ہیں جو خود سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر کہ یہ آئین سے متصادی میں اسے ختم کر دیا ہے یہاں پر میں پہلے جو فیصلہ ہے اس سے پہلے ایکشن جو ایکشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر آ جاتا ہوں دیکھیں پہلا ایکشن یہ ہوا ہے کہ گورنر صاحب نے وزیر اعلیٰ سے جو پنجاب کے گورنر ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بھی بلالی اور یہ استحقاق گورنر کا ہے اور گورنر کو یہ استحقاق کون دیتا ہے کونسٹیوشن دیتا ہے اور کونسا آرٹیکل ہے ون تھرٹی کا سیون جس میں یہ میں اس کو پڑھنے کے بجائے پڑھ سکتے ہیں اس میں جو لبے لباب کنکلوجن یہ ہے کہ گورنر جب یہ محسوس کرے جب اسے یہ پتہ چلے جب اسے یہ لگے جب وہ سیڈیسفائی ہو سیڈیسفائیڈ کا لفظ ہے کہ اگر سیڈیسفائیڈ ہو کہ وزیر اعلیٰ اپنا اکثریت اپنی اسمبلی میں کھو چکے ہیں تو گورنر ان کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتا ہے چنانچہ یہاں پر ون تھرڈی کے سیون آرٹیکل یعنی ون تھرڈی کا آرٹیکل سیون سب کلوز کے تحت گورنر کو یہ محسوس ہوا وہ سیڈیفائی ہوا اس نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو دو باتیں یہاں پہ آئی ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے گورنر کے آرڈر کو نہیں مانا وہ سمجھتے ہیں گورنر کا آرڈر غیر قانونی ہے جس کو چیلنج کیا ہے انہوں نے دوسرا ان کے پاس اکثریت نہیں ہوں گی تو وہ اکثریتی ووٹ انہوں نے نہیں لیا انہوں نے لیگل اور ٹیکنیکل چیزوں پہ گھما دیا ان چیزوں کو نہیں توڑا تو ظاہر ہے اگر آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے اور اجلاس بھی آ گیا ہے تو ایک خاص جیوریشن کے بعد اگر فرض کیجئے اس قانون کی پھر کیا حیثیت رہے گی کہ اگر آپ کے گورنر آئین کے آرٹیکل 137 کے تحت حکم دے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور اگر وزیراعلا ان کے اس آرڈر کو سائیڈ میں پھیک دے تو پھر اس آئین کی قانونی حیثیت کیا رہ گئی اس آرٹیکل کے آئینی حیثیت کیا رہ گئی تو چنانچہ یا تو وزیراعلا اعتماد کا ووٹ لے یا اگر وزیراعلا اعتماد کا ووٹ نہیں لے گا تو کوئی اس کے خلاف ایکشن تو ہوگا نہ اور وہ ایکشن کیا کیا جو دوسرا ایکشن تھا گورنر نے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ظاہر ہے جب انہوں نے ان کی حکم نہیں مانا تو ان کو یہ اختیار دیا ہے آئین اور قانون نے کہ وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں ان کے ڈی نوٹیفائی کرنے کے اوپر فیڈل گورنمنٹ نے یعنی چیف سیکٹری نے بھی ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا اب کیا ہوا یہ دو ایکشن ہوا آپ کے گورنر کا ایک کہ انہوں نے آرٹیکل ون تھرٹی کے سیون کلوس کے ذریعے کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور وزیراعلا نے جب اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو اس نفی کو اس انکار کے اوپر گورنر کو اختیار ہے کہ وہ نوٹیفائی کر دیا تو دوسرا ایکشن اس نے کیا کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا وزیراعلا ہائی کورٹ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ دونوں ایکشنز الیگر ہیں دونوں ختم کیا جائے تو اب یہاں پر دو چیز آگئی عدالت کے سامنے عدالت قانون اور آئین کو دیکھتا ہے عدالت کی جیوڈکشن ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے عدالت کا کیا کام ہے کہ آیا گورنر کا ایکشن پہلا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے صحیح تھا یا غلط تھا اس کے علاوہ بیچ میں کوئی بات نہیں ہے یا تو وہ کونسٹیٹیوشنل ہیں یا وہ انکونسٹیٹیوشنل ہیں تو عدالت فیصلہ کر دے گی کہ نرام یہ کونسٹیٹیوشنل ہے تو پھر تو ووٹ لینا پڑے گا یہاں تک اور انہوں نے ووٹ نہیں لیا تو پھر دوسرا ایکشن جوا تو اگر عدالت یہ کہے کہ نہیں جی ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں تو پھر عدالت یہ کہے گی کہ پہلا ایکشن لیگل تھا دوسرا ایکشن اللیگل ہے بات سمجھ میں آئی وزیراعلا پٹیشن لے کے جاتے ہیں اور وزیراعلا سے آپ کے ان کی اس پٹیشن کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے اور ہمیں یہ فیصلہ ملنے کے بجائے کہ وزیراعلا نے جو کلیم کیا ہے کہ یہ دونوں ایکشن یا ایک ایکشن غلط ہے عدالت نے ان دونوں ایکشن یا ایک ایکشن کو غلط یا صحیح ڈیکلیر کرنا تھا اعلان کرنا تھا جس کے منتظر تھے عدالت نے اس کو پہلے ایکشن کو اور دوسرے ایکشن کو ڈیکلیر کرنے کے بجائے کہ یہ لاؤ فول ہے یا نہیں لاؤ فول ہے یا ان کی پٹیشن لاؤ فول ہے یا نہیں فول ہے اس کے علاوہ بیچ میں کوئی چیز نہیں تھی ایک نئی چیز پیدا ہوئی اور وہ کیا ہوئی کہ آپ ڈیکلیریشن دیں آپ ایگریمنٹ دیں کہ اگر ہمیں آپ کو بحال کر دیتے ہیں یعنی عدالت بحال کر دیتی ہے وزیعالہ کو تو وزیعالہ اسمبلی نہیں توڑیں گے یہ قانون اور آئین میں کس جگہ لکھا ہے یا تو گورنر کا ایکشن لیگل ہے اس کا سیکنڈ ایکشن ڈی نوٹیفائید لیگل ہے یا ان میں سے ایک ایکشن لیگل ہے ایک اللیگل نہیں ہے عدالت اس کا فیصلہ کر دی یہی تو پٹیشن میں تھا یا پھر عدالت کہ یہ دونوں فیصلہ صحیح ہے پٹیشن غلط ہے وزیعالہ گئے یہ کہاں ہیں مجھے بھی بتایا جائے کہاں کس قانون میں کس جگہ ہے کہ ان دو بڑے کلیر کٹ ایکشن کے اوپر عدالت اپنا فیصلہ سنا ہے قانونی اور آئینی بلکہ وہ ایک پنچائتی فیصلہ سامنے آ گیا کہ جناب آپ ہمیں یہ ایگریمنٹ دیں کہ آپ اسامنے نہیں توڑیں گے اور دوسری طرف عدالت پی ٹی آئی کے وکیل کی بنیاد پہ پرویز الہی کے وکیل کے کہنے پر کہ اگر آپ آپ فیصلے میں ایگریمنٹ کیوں لے رہے ہیں آپ فیصلے میں ڈال دیں عدالت کو انہوں نے کہا کہ آپ فیصلے میں ڈال دیجئے کہ ہم آپ کو بحال تو کر رہے ہیں لیکن آپ اسامنے نہیں توڑ سکتے تو وہاں عدالت کیا کہہ رہی ہے سنیے عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ وزیر آلہ کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت اسامنے توڑ سکتے ہیں اگر وہ بحال ہیں تو ہم ان کو انہیں فیصلے میں یہ نہیں کہہ سکتے لیکن آپ ان کو یہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایگریمنٹ کریں کہ آپ اسامنے نہیں توڑیں گے تب ہم بحال کریں گے یہ کہاں لکھا ہے یہ قانون اور آئین میں کہاں ہیں یہ بتا دیا جائے یہ تو پنچائتوں میں ہوتا ہے کہ جنہ آپ بیٹھیں آپ فیصلہ کریں آپ یہ دیں تو میں آپ کو دے دوں گا یہ دیں دوں یہاں تو یہ چیز تھی نہیں یہاں تو یہ تھا کہ یہ دونوں ایکشن صحیح ہیں نہیں ہیں اڑا دیں اس کو دے دیں رائٹ اینڈ رونگ آپ کا فیصلہ صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ یہی ہونا تھا یا پھر اس کی پیڈیشن غلط ہے اور یا پیڈیشن ہے صحیح ہے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے یہ بیچ میں جو چیز آئی ہے یہ پنچائی کرتی ہے یہ عدالتیں نہیں کرتی بڑے اعترام کے ساتھ اگر وزیرالہ کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ اسمبلی توڑیں تو گورنر کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ وہ ان سے اعتماد کا ووٹ لیں اور اعتماد کا ووٹ اگر گورنر کے کہنے پر جو اس کا ثواب دیدی اختیار ہے وزیرالہ نہیں لے رہا ہے تو پھر گورنر کو ایکشن کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے تو پھر یہ کیا ہے اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے تحت اب وہ وزیرالہ ہے اگر وہ وزیرالہ ہے اور جو ڈی نوٹیفائی کیا تھا اس کو انہوں نے سسپنٹ کر دیا سسپنٹ کرتے بوتاتے کہ یہ غیر یہ بھی بتائیے کہ جناب ان کا پہلا ایکشن جو تھا وہ جو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا تھا وہ غیر قانونی ہے اور آپ اگر یہ کہیں کہ اتنے دنوں بعد آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو یہ تو گورنر کا استحقاق ہے کہ یہاں وزیرالہ بحال ہوتے ہیں اور یہاں وہ اپنا آئینی حق اختعمال کرے اور کہے کہ دوسرے دن کہے کہ یہ اجلاس بلا رہا ہوں آپ اعتماد کا ووٹ لیں یہ تو کوئی نہیں چھین سکتا تو یہ جو بیچ میں کھچڑی بنی ہے یہ جو بیچ میں فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ ایک پنچائیتی فیصلہ لگ رہا ہے یہ آئینی قائن اس سے کیا ہوتا ہے یہ ہم جیسے طالبین بھی سمجھتے ہوں بڑے بڑے کونسٹیٹوشنل لائر بھی اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ اس سے آئینی بہران میں مزید اضافہ ہوتا ہے چاہیتی کام کرے بلکہ ان کا کام ہے کہ آیا یہ ایکشن درست ہے غلط ہے یا صحیح ہے یہ پٹیشن صحیح ہے یہ غلط ہے اگر یہ پٹیشن صحیح ہے تو یہ دونوں ایکشن غلط آپ کا فیصلہ چاہے چیلنج ہو کچھ بھی ہو رائٹ ہو رونگ ہو یہ الگ بات اگر ان کا ایکشن صحیح ہے اور یہ پٹیشن غلط ہے تو یہ چاہے یہ صحیح ہو یہ غلط ہو لیکن یہ جو بیچ کے صورتحال ہے اس کے اوپر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے عدالتوں میں فیصلے قانونی اور آئینی کچھ کم نظر آ رہے ہیں اور پنچائیتی فیصلے زیادہ نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا فیصل وارڈا میں پنجاب حکومت میں حمزہ اور اس وقت بھی نگوشیئٹ کرائے گیا آنکہ سب قانون آئین کلیر ہیں لوگ دانشو ہے دیجئے اللہ حافظ